جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس آج ایکسرسائیز نمبر ہے 1.2 ایکسرسائیز نمبر 1.2 آج ہم کرنے چاہ رہے ہیں اس ایکسرسائیز میں ہم کچھ نئی چیزیں سیکھنے جا رہے ہیں ان نئی چیزوں میں پہلی چیز آپ کو یاد ہوگا دیکھئے ہم چپٹر جو ریشنل نمبر ڈسکس کر رہے ہیں اب اس میں سے پہلی نئی چیز ہے how to represent the numbers on a rational numbers how to represent rational numbers on a number line آپ نے یہ تو پڑھا let me suppose کہ ہمارے پاس ایک number line ہے this is your zero یہ ہے آپ کا minus 1 this is your minus 2 and this is minus 3 ٹھیک ہے نا and minus 4 and یہاں آپ right side میں کرتے ہیں draw 1 2 3 and 4 ٹھیک ہے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک انٹیجر کی number line بنائی آپ نے لیکن what about the rational numbers on a number line اب آپ نے rational numbers کو number line پہ دکھانا ہے وہ کیسے دکھائیں گے دیکھئے to represent the rational numbers on a number line you need to know کہ آپ کے پاس جو fraction ہوتی تھی اس fraction میں آپ کیا کرتے تھے دیکھئے مان کے چلتے ہیں this is zero یہاں پہ آپ کا zero رہتا ہے and this is one and یہاں پہ آپ مان کے چلتے ہیں this is minus 2 اب یہاں سے سو سو آن کافی ہے اتنا ہی ہم لکھیں گے this is your one and یہاں رہا آپ کا 2 ٹھیک ہے نا اب مجھے دکھانا کیا ہے مجھے مان کے چلتے ہیں مجھے دکھانا ہے 3 upon 5 4 upon 5 7 upon 5 ٹھیک ہے نا یہ مجھے numbers دکھانے ہیں اس number line پر ٹھیک ہے نا not so difficult کافی آسان ہے یہ اب دیکھئے آپ کو یاد ہوگا you are very well familiar with the fractions آپ نے fractions پڑا ہوگا and آپ کو fractions کے بارے میں ساری چیزیں clear ہوں گی اب fractions کو ہی ہم یہاں utilize کریں گے آپ نے ایک چیز تو پڑی ہوگی جو آپ کی fraction ہوتی ہے اس کا جو denominator ہوتا ہے یعنی کہ میں نے fraction لکھی یہاں 3 upon 5 4 upon 5 7 upon 5 یہ تینوں fractions جو ہیں like fractions ہیں and ادھر denominator آپ دیکھ سکتے ہیں 5 ہے denominator آپ کا 5 ہے اور آپ نے ایک چیز پڑی ہے denominator represents the total number of parts جو denominator ہوتے ہیں آپ کے پاس denominator ہوتا ہے that represents the total number of parts یعنی 3 upon 5 اگر ہے it means 3 parts are being consumed out of 5 3 upon 5 سے کیا سمجھتے ہیں 3 upon 5 ہے نا اس کا مطلب ہوا کہ آپ کے پاس ایک چیز تھی let me suppose کہ وہ ایک سیب تھا and اس سیب کہ آپ نے کیے کتنے پانچ کتنے پارٹ پانچ پارٹ کیے and ان پانچ پارٹ میں سے آپ نے 3 part consume کر لی دیکھیں ایک دو 3 4 and 5 پانچ پارٹ کر رہے ہیں and ان پانچ میں سے آپ کر رہے ہیں 3 consume اگر 3 consume کر رہے ہیں باقی آپ کے پاس بچ رہے ہیں 2 and وہ جو consumed part ہے اس کی fraction بنتی ہے 3 out of 5 یعنی پانچ میں سے 3 دوسرا ہے 4 out of 5 7 out of 5 آپ نے fractions پڑی ہوئی ہیں یعنی پانچ میں سے 3 پانچ میں سے 2 پانچ میں سے 4 یعنی کل ملا کے total جو parts آپ نے کرنے ہیں that are 5 یعنی آپ کریں گے 5 parts اب وہ 5 parts کس پہ کریں گے دیکھیں آپ نے جو number line draw کی نا اس پہ آپ 5 parts کریں گے پہلا دیکھیں اب ہر ایک number کی درمیان ہر دو number کے درمیان آپ 5 parts part کریں گے یعنی یہ رہا آپ کا this is your 1 and this is your 2 this is your 3 this is your 4 and this is your 5 1 2 3 4 & 5 1 2 3 4 & 5 1 2 3 4 & 5 اب سوال ہے آپ نے دکھانا کیا تھا oh sorry 3 upon 5 تھا ایک دوسرا تھا 4 upon 5 add تھا 7 upon 5 یہ دکھانا ہے چلیں 3 upon 5 سب سے پہلے آتے ہیں ہم 3 upon 5 پہ آپ نے 5 parts تو کیے ہیں لیکن کہاں کہاں کیے ہیں یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے آپ نے ہر دو number کے درمیان 5 parts یہاں آپ کا minus 1 ہے 0 سے minus 1 میں بھی 5 parts ہیں minus 1 سے minus 2 تک بھی ہیں 0 سے 1 تک بھی ہیں 1 سے 2 تک بھی ہیں لیکن اتنا ہی نہیں اس پوری number line پہ جو جتنا بھی آپ اس کو extend کریں گے either right or to left جتا بھی آپ اس کو extend کریں گے ہر جگہ پہ اس پہ کتنے parts ہیں 5 parts ہو رہے ہیں اب دیکھئے مسئلہ ہے یہ جو 4 3 upon 5 دکھانا ہے وہ کہاں جیسے ہوگا ادھر lie کرے گا ادھر کرے گا یعنی 0 اور minus 1 کے بیچ میں آئے گا minus 1 اور minus 2 کے بیچ میں آئے گا یا 0 1 اور 1 اور 2 کے بیچ میں آئے گا اب سوال ایک اور ہے اب یہاں ایک اور بات کو سمجھئے گا آپ نے دیکھنا ہے کیا یہ fraction جو بنتی ہے کیا یہ proper fraction ہے یا improper fraction اب proper fraction and improper fraction کا بھی concept clear کر لو جس کو معلوم نہیں ہے وہ بھی سن لے کہ proper fraction is a fraction whose numerator is less than its denominator یعنی جس کا numerator چھوٹا ہوتا ہے denominator سے اس کو کہتے ہیں proper fraction and یہاں clear ہے 3 upon 5 میں numerator چھوٹا ہے تو وہ کیا ہے proper fraction and proper fraction کے case میں آپ کا جو numerator رہتا ہے وہ ہمیشہ آپ کا کیا کرتا ہے 0 اور 1 کے بیچ میں ہی آتا ہے sorry numerator نہیں آپ کی fraction 0 اور 1 کے بیچ میں آتی ہے لیکن لیکن ایک بات یاد رہے ہمیشہ ایسا نہیں ہونے والا آپ simple اب دیکھئے 0 سے minus 1 تو یہ lie نہیں کرے گا کیونکہ negative میں نہیں ہے minus 1 سے minus 2 میں نہیں lie کرے گا کیونکہ negative نہیں ہے اب مسئلہ ہے یہ 0 کے ادھر یعنی right میں ہی lie کرے گا کہاں lie کرے گا آپ نے 0 سے counting شروع کر دینی ہے ٹھیک ہے نا دیکھیں میں نے جو ابھی بات بولی کہ proper fraction کے case پہ 0 اور 1 کے بیچ میں ہی ہمیشہ lie کرے گا ایسا بلکل بھی ہمیشہ true نہیں ہوگا ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہمیشہ وہ 0 اور 1 کے بیچ میں ہی lie کرے گا ایسا بلکل ایسا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے نا دیکھیں یہ ہو گیا 1 out of 5 یہ ہو گیا 2 out of 5 یہ ہو گیا 3 out of 5 یہ ہو گیا 4 out of 5 یہ ہو گیا 5 out of 5 لکھ سکتے ہیں 5 upon 5 اس کو آپ جانتے ہیں 5 upon 5 is equal to 1 جو کہ میں نے رکھا ہے کس کے برابر 1 کے برابر یہ ہو گیا آپ کا کس کے برابر this is your 1 upon 5 and this is your 2 upon 5 and یہ ہے آپ کا یہ رہا آپ کا 3 upon 5 یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ رہا آپ کا 4 upon 5 ٹھیک ہے نا 4 upon چلی 4 upon 5 ہے اب مجھے دکھانا کیا تھا اس میں مجھے دکھانا تھا 3 upon 5 so یہ رہا آپ کا 3 upon 5 and اس کے بعد جو next آ رہا ہے this is 4 upon 5 یہ رہا 3 out of 5 یہ رہا 4 out of 5 اب ہے سوال next اور اب مجھے دکھانا ہے 7 out of 5 5 out of 5 یہاں پہ آتا ہے آپ کا ٹھیک ہے نا 5 out of 5 color change کر لیتے ہیں یہاں رہا آپ کا 5 out of 5 یہ نہیں ہے 5 out of 5 اب مجھے 5 out of 5 کے بعد اور آگے کرنا ہے continue کرنا ہے کیا میں اب یہاں سے اس کو 1 upon 5 count کروں اس کو 2 upon 5 اس کو 3 upon 5 اس کو 4 upon 5 اس کو 5 upon 5 نہیں ایسا نہیں اب continue اپنی counting رکھیں گے 5 out of 5 کے بعد کیا آتا ہے ظاہر سی بات ہے 5 upon 5 کے بعد آپ کا آنے والا یہ 6 upon 5 and یہ رہے گا آپ کا 7 upon 5 and یہاں رہے گا آپ کا 8 upon 5 this will be 9 upon 5 and یہ ہوگا 10 upon 5 اب آپ جانتے ہیں یہ جو 10 upon 5 بنتا ہے یہ ہو جائے گا کس کے برابر it will be equal to 2 یہ 2 کے برابر ہوگا ٹھیک ہے نا اب یہ 2 کے برابر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی میں نے 2 لکھا so آپ کا 7 upon 5 کہاں آ رہا تھا یہ رہا آپ کا 6 upon 5 sorry 5 upon 5 6 upon 5 7 upon 5 یہ رہا آپ کا 7 upon 5 5 اس طریقے سے آپ کر لیں گے numbers لیکن it is not only the case آپ positive numbers only صرف positive numbers ہی نہیں دکھا سکتے ہیں آپ اس کے لئے negative numbers بھی rational numbers پہ لائک یعنی دکھا سکتے ہیں let me suppose کہ ہم یہیں پہ لے رہے ہیں یہیں پہ ہم numbers کو دکھا لیتے ہیں اب یہ negative تھے نا sorry positive تھے نا ان میں ہم negative ڈوچار ڈال لیتے ہیں مان کے چلتے ہیں یہاں تھا minus 11 minus 9 upon 5 تھا ایک ٹھیک ہے دوسرا تھا minus 2 upon 5 دکھا لیتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ چلیں now you need to move towards your left اب آپ نے left کی اور move کرنا ہے جہاں کہ آپ کے negative numbers ہیں کیسے move کریں گے آپ دیکھیں گے آپ کے جو دیکھیں یہ ہو گیا نا minus کی بات ہے نا zero اور one سے zero سے ہی شروع کریں گے آپ left کی اور یہ ہو گیا minus 1 upon 5 minus 2 upon 5 minus 3 upon 5 minus 4 upon 5 یہ ہو گیا نا minus 2 upon 5 اس کو لکھ سکتے ہیں آپ minus 2 upon 5 and minus 3 upon 5 minus 4 upon 5 minus 5 upon 5 minus 6 upon 5 minus 7 upon 5 minus 8 upon 5 and this is your and this is your minus 9 upon 5 5 upon 5 minus 7 ہوئی ہے رہا آپ کا مائنس 3 اتنا ہی نہیں بنے گی آگے اور نمبر لائن بڑھے گی لیکن ہم اتنا ہی کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اب دیکھئے گا ہم کیسے اس پہ ریشنل نمبرس کو ریپزن کریں گے مجھے دکھانا کیا ہے مائنس 8 اپن 7 دکھانا ہے مائنس 5 اپن 7 دکھانا ہے 3 اپن 7 بھی دکھانا ہے 4 اپن 7 بھی دکھانا ہے مجھے اب یاد ہوگا آپ کو ابھی میں نے کچھ منٹ پہلے کہا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنے پارٹس ہمیں یہاں پارٹس کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کا ڈینامی نیٹر ہے یہاں کے لیئر ہے the ڈینامی نیٹر ہے 7 so i need to divide the 2 نمبر into 7 پارٹس مجھے 7 پارٹس کرنے ہیں 2 نمبر کے درمیان this is 1 2 3 4 5 6 and 7 7 1 2 3 4 5 6 and 7 7 والا پھر سے نمبر ٹھیک ہے نا یہاں آپ کا 2 ہے یہاں آپ کا 1 یہاں آپ کا minus 1 ہے یہاں آپ کا minus 2 ہے یہاں آپ کا minus 3 آپ دیکھئے ٹھیک ہے نا آگے کیا ہوگا یہاں سے آگے کیا کریں گے ہم اب مجھے دکھانا کیا تھا positive میں دکھا لیتے ہیں ہم positive میں کیا تھا 3 upon 7 تھا یہاں گیا 1 upon 7 2 upon 7 this is your 3 upon 7 یہاں مہر کرل سکتے ہیں یہاں گیا آپ کا 3 upon 7 اب obvious بات ہے اسی کے آگے 4 upon 7 بھی ہوگا this is your 4 upon 7 ٹھیک ہے نا اس کے بعد مجھے negative numbers دکھانے ہیں negative numbers دکھانے ہیں تو آپ right کی اور کیا کریں گے sorry left کی اور بھی aparts کریں گے 1 2 3 4 5 6 and یہ ہوگیا آپ کا 7 7 والا تھوڑا سا نمبر کر دیجئے گا minus 1 جہاں پہ 1 2 3 4 5 6 اور یہ ہوگیا پھر سے 7 ٹھیک ہے نا آپ نے دکھانا کیا تھا minus 5 upon 7 یہ ہوگیا اب minus 1 upon 7 minus 2 upon 7 minus 3 upon 7 minus 4 upon 7 minus 5 upon 7 minus 6 upon 7 and minus 7 upon 7 یہ ہوگیا آپ کا minus 5 upon 7 اب اس کے بعد کیا دکھانا next ہے آپ کا minus 8 upon 7 and یہاں اگر آپ کا minus 7 upon 7 ہے جو کہ 7 minus 1 بچتا ہے یہاں ہوگیا minus 8 upon 7 یہ رہا آپ کا minus 8 upon 7 لیکن اب میں سوال آپ سے پوچھتا ہوں کیا میں اسی number line پہ دوسرے numbers کو مان کے چلتے ہیں مجھے اسی number line پہ مجھے اور ریشنل number دکھانے ہیں جو کہ ہیں آپ کے پاس اگر ہم لے کے چلتے ہیں 3 upon 4 5 upon 4 ہے آپ کا اور 11 upon 4 ہے آپ کا کیا میں اسی number line پہ یہ numbers بھی represent کر سکتا ہوں جی نہیں بلکل بھی نہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اسی number line پہ ان ہی ان rational numbers کو بھی represent کر سکتے کیوں وہ کیوں وہ اس لیے کیونکہ ابھی آپ نے سنا کہ آپ نے دو numbers کو equal parts میں divide کرنا دو numbers کے درہ equal parts کرنا and ایک number line پہ ایک ہی طریقے سے parts ہو سکتے ہیں یا تو 4 equal parts بنا سکتے ہیں یا تو 5 equal parts ہو سکتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ 1 سے لے کے آپ نے 2 تک کیے 5 parts and 2 سے لے کے 3 تک کیے 8 parts ایسا نہیں ہو سکتا آپ الگ parts میں divide نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ دیکھا ہوگا scale کو اگر آپ observe کیا ہوگا وہاں جب آپ دیکھتے ہیں 1 centimeter میں 10 millimeter ہوتا ہے آپ نے ایسا پوسیبل نہیں نہ ہوتا وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں equal parts ہوتے ہیں دو لائنوں کے درمیان تو سہم طریقے سے یہاں بھی آپ نے اسی چیز کو consider کرنا سو اگر آپ نے 3 upon 4 5 upon 4 11 upon 4 number line پہ دکھانا ہے دوسری number line آپ نے draw کرنی ہوگی اس پہ آپ questions ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ اس concept کو clear کر رہے ہیں کہ آپ کو صرف یہ question کرنے آئیں 7 upon 4 5 6 اور یہ دوسرا question کرنے آئیں نہیں ایسا بلکل بھی نہیں تو ایم not going to solve question number 1 and question number 2 تو میں قطعن نہیں کرنے جا رہا کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بولا کی کیسے آپ نے رہیشن number line پہ represent کرنا ہے ابھی 2 3 parts میں نے کر دیئے کہ and i hope امید ہے مجھے and آپ ضرور کریں گے اگر آپ اچھے concentration رکھا ہوگا تو آپ آسانی سے پہلا question and دوسرا question کر سکتے not only first and second question you are able to solve any question of this kind you are able to represent any rational number on the number line اگر آپ نے یہ question concentration سے پڑا ہوگا آپ کے لئے first question and second question is not any big issue یہ کوئی بڑا issue نہیں ہے so آج کے lecture میں کافی ہے اتنا ہی next lecture میں ہم cover کریں کہ کی کیسے آپ rational دو کیسے آپ دو numbers کے درمیان rational numbers کو represent کرتے ہیں یا کیسے آپ دو numbers کے درمیان rational numbers دکھاتے ہیں کہ کتنے وہاں number لائی کرتے ہیں کتنے نہیں لائی کرتے ہیں so thank you آپ کا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہو میرا پڑھان اچھا لگتا